جاک اللہ خیر محمد لقمان پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے مہمانہ نقصی سے جو ہاں پر موجود ہیں وہ ڈائس پر تشریف لائیں میں گزارش کروں گا جناب عبدالرقیب صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں میں گزارش کروں گا ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں آج کے ہمارے والیڈیٹری سیشن کے مہمانے خصوصی ہیں پرقلوس گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف لائیں آج میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر خواجہ شاہد صاحب سے کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف فرمائیں جزاک اللہ خیر مارننگ سیشن میں ہم نے کئی سارے انجیوز کی ایکسپیرینسز ان کے ایفرٹس ان کے ایکٹیویٹیز ان سارے چیزوں کے بارے میں ان کو سنا اس سیشن میں کچھ ایک انجیوز جو چنیندہ انجیوز تھے ان کے ایکٹیویٹیز کو دیکھنا باقی رہ گیا تھا چار سے پانچ انجیوز ہیں ان کے ایکٹیویٹیز کو ہم پھر سے پھر سے ان کے ایکٹیویٹیز کو انشاءاللہ سنیں گے میں گزارش کروں گا مسلم انڈسٹریلیسٹ اسوسییشن سے ان کے ریپریزنٹیٹیو کو گزارش کروں گا کہ یہاں آئیں اور پھر اپنے ایکسپیرینسز کو یہاں شیئر کریں یہاں پر جو انجیوز جو یہاں پر آئیں گے اور اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں گے ان سے عدبن گزارش ہے کہ مختصرن اپنے ایکسپیرینسز کو پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عبداللہ عرشد خوریشی میں یہ مسلم انڈسٹریلیس ایسیو شیئرن کا کونسل ممبر ہوں الحمدللہ الحمدللہ میں اس شاہین گروپ کے محترم عبدالخدیر صاحب کے شکر گزار ہوں کہ ہم یہاں ظلمت ہونے کا موقع دیا شرکت کا ایک شاہین گروپ کا جو نام انہوں نے رکھا ہے وہ اس حساب سے ایک شیئر کا ایک شائر کا اشار کہتے ہیں وہ شروع کرنا چاہوں گا اجازت ہو تو پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے زمین میں بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے مسلم انڈسٹل اسوسیشن کے یہ جو ہے دو ہزار چار میں اسٹیبلیسٹ ان ٹو سرن فور یہ پلات فارم جو ہے اپلیفمنٹ کے لیے کام کرتا ہے جس کے اندر پانسو میمبرز ہیں یہ ہمارے انڈسٹل اسوسیشن کا ایک سب سے اچھی خوبی یہ ہے اور بڑی خوبی سمجھو کہ اس کے اندر پن سے لیتے ہوئے پلین بنانے تک کہ الحمدللہ پورے انڈسٹلیسٹ موجود ہیں جہاں پر سب لوگ ریلیف کے کاموں کے اندر ایڈیوکیشن کے اندر اور دوسرے مخصصت جو بھی ہیں ریلیف کے اس کے اندر کام کرتے ہیں ڈونیشنز وغیرہ کے اندر دیتے ہیں تو وہ ہم اس سے ہٹ کے ہیں نا تھوڑا جو انٹرپونرس کی اپلیفمنٹ کے لیے انٹرپونرس کے لیے جو بھی ضروریات رہیں گے انشاءاللہ مسلم انڈریسٹلیسٹل اسوسیشن ایم میئے سے آگر جننے کے بعد جو ہے نا ان کو ہر طریقے سے ہر طرح سے ان کی مدد کی جائے گی ان کو سپورٹ کیا جائے گا ان کو راستہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ اس کے اندر چھے ورٹیکلس ہیں جس کے اندر پہلا ورٹیکل جو ہے start-up ecosystem ہے this vertical which guides you from the validation of the idea to a business model this vertical handholds start-ups to become انٹرپونر موڈلس اور دوسرا ورٹیکل ہے institutional tie-ups this vertical works on the encouragement of students to take up internship skilled developments and set-up incubation The students are made aware of the present and the future fields of research and industries. تیسرا ویڈیوی جوی Events and Membership Sky This vertical focuses on membership drives and works on the image building activity of MIA. This vertical has the obligation of conduction of workshops, webinars, training events, new chapter launches and allied activities. This vertical along with other verticals conducted successful mega-business summit unit 2023 in Bangalore, Shinga, Tyler's Gate No. 8 on January 4, 14 and 15, 2023 which was a grand success witnessed by around 8,000 to 10,000 plus delegates across India. And MOU was also signed by World Trade Center Global with Muslim Industry Association to promote business and accelerate trade globally. Fourth vertical, fund rising. This vertical helps in collaboration of different forms of funds from the public, private and government sectors to empower the vision and mission of MIA of providing education and entrepreneurial development. This vertical has systematic action planned for utilization of various forms of CSR, Zakat and other charity funds which can help the community a lot. This vertical brings the different stakeholders of business community to a single platform where they share their business products, best practices and generate business orders to the tune of crores of rupees. This vertical has opened up new opportunities for partnerships, and build new areas for business exemptions. This vertical number 6, association of women entrepreneurs. This is a wing of, sister wing of MIA, is called AWE, A-W-E-R. Association of Women Entrepreneurs. This vertical is decided completely to women entrepreneurs, women with diverse interest, create a common platform for the development of their business, ideas to real-time business. This vertical is a perfect ecosystem for the women to get inspired, encourage and become future business leaders in their respective domains. More than 85 plus active entrepreneurs are part of this vertical setting's new standards for their business growth and development. Presently, MIA, with all six active verticals, is all set up to take up to next level, benefiting all its stakeholders. In accordance to the vision and mission, MIA now is opening its district-wide chapters throughout the country for the benefit and development of the humanity at large. Muslim Interest Association feels privileged to be part of national conference on Zakat and A-Khaf, as it is the similar activity MIA is working under the vertical four. MIA wishes to join hands and work in collaboration with various NGOs for the planned utilization of the various resources and benefit the society. Proper mapping of the resources with the industrial establishment of MIA members may help to increase the employment at large. MIA and its stakeholders have the industrial setup, which are more than thousands of crore investments. We urge people from different sectors, join hands and cash our investment in building revenue generation ecosystem. MIA also wishes to the various NGOs to promote MIA membership drive, connect the students for their internship programs, interns to start up models and start up models of industries. request to all the people irrespective of caste, creed, religion and religion get benefited by the sixth vertical of MIA and transform India to a developed nation. Appreciating the efforts made by Shaheen Group of Institution for the Visionary Act of conducting the conference, wishing you all the very best for the conference and convention. 德isi人嘆 JezdakullahiAllahu lkhair Allah habis Uyghur Kann heavily